موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے سال کی مناسبت سے دنیا میں مختلف مقامات پر ہپی نیوئیئر کے نام سے متعدد پروگرام کیے جاتے ہیں اور ان میں بے دہاشہ رقم خرچ کی جاتی ہے حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاہ و محمود کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں انسانی حقوق کی ٹھیکے دار بننے والی دنیا کی مختلف تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم کوشی سے کام لیتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان پروگراموں کو مراخت کرنے والے نہ ہماری بات مان سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت ہمارے مخاطب ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ اس مضبوط کو لکھنے کا مقصد ہے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی مخصوص عمل اس موقع پر مطلوب نہیں ہے اور قیامت تک آنے وارے انسان اور جنات کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین تب تابعین حصرین محدثین اور فقہہ سے ہپی نیو ایل کہہ کر ایک دوسرے کو مبارک بات میش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس طرح کے مواقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ حق کاموں میں شامل نہیں ہوتے ہیں یعنی جہاں نہ حق اور نہ جائز کام ہو رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور جب کسی لغم چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی لغم بے حدا کام میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اثر حاضر کے علماء اکرام کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے لہذا ہمیں ان تقریبات میں شرکت سے حد تل امکان بچنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ہمیں مبارک بات پیش کرے تو مختلف دعایاں کریمات اس کے جواب میں پیش کر دے مثلاً اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون قائم فرمائے اللہ تعالیٰ تمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ شام برما عراق اور فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے اللہ تعالیٰ دوہزارتہئیس کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا سال بنائے نیز سال گزرنے پر زندگی کے محاسبے کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے ہم اس موقع پر آئندہ اچھے کام کرنے کا آہد کرنے کا پیغام بھی انسال کر سکتے ہیں غرض ہے کہ ہم خود ہپی نیو ایئر کہہ کر پہل نہ کریں بلکہ اس موقع پر حاصل شدہ پیغام بار خود دعائی بن کر مختلف انداز سے مصبت جواب پیش فرمائے نئے سال کے موقع پر عموماً دنیا میں سردی کی لہر ہوتی ہے نئے سال کے موقع پر عموماً دنیا میں سردی کی لہر ہوتی ہے سردی کے موسم میں دو خاص عبادتیں کر کے ہم اللہ تعالی کا خرب حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو عمل کے توفیق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی